ہم آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج سے ہم ایک نیا کورس شروع کروا رہے ہیں جو کہ ایتھریم سمارٹ کانٹریکٹ پروگرامنگ کے اوپر اور یہ آپ کے لئے فائننچل ایسٹرالوجی کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ کورس ہے اور پھر ہم اس کورس میں کیا کیا نئی چیزیں سیکھیں گے کہ سمارٹ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے کیسے اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے اور کیا کیا اپورچونٹیز ہیں آپ کے لئے اور سمارٹ کانٹریکٹ کس لینگویج میں لکھا جاتا ہے اس پر بات کریں گے اور بہت سی اپورچونٹیز ہیں اگر آپ کو ایتھریم کی پروگرامنگ اگر آپ نے یہ سیکھ لی تو آپ اپنی جوہاں وہ ڈیسنٹرالیز اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب کے لئے بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سمارٹ کانٹریکٹ لکھنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر میں بات کروں تو بٹکوین اور ایتھریم کی بلوکچن کی بارے میں بات کروں تو بٹکوین کیا تھا بٹکوین بہوت اچھی بات ہے بٹکوین اپنس ورٹا route دیسنٹرالیز تھا بٹکوین سے پہلے بھی دیسنٹرالیز turics ہی لیکن ڈبل سپینڈنگ کا ایشو آتا تھا تو بٹکوین بلوکچن کی آنے کی وجہ سے کنسیسس میکنیزم کی آنے کی وجہ سے double spending issue solve ہوتا ہے اور آج جو ہے وہ bitcoin ایک open source اور decentralized currency ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایتھریم کا جو 2015 میں 2015 میں جو ایک چیز آیا کہ ایتھریم نے یہ کیا کہ ہر چیز automate ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور کیا چیز automate نہیں ہو رہی تھی وہ تھا پیسہ bitcoin بھی ٹھیک ہے open source decentralized ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن bitcoin بھی اگر آپ کو send کرنا ہے ایک wallet سے دوسرے wallet تو آپ کو ایک address لکھنا پڑے گا اور پھر آپ کو button دبانا پڑے گا send کا لیکن ایتھریم کیا چیز ہے ایتھریم کہتا ہے کہ پیسے کو automate کرتے ہیں وہ کیسے کہ بھئی ایک ایسا contract لکھتے ہیں ایک ایسی conditions لکھتے ہیں کہ جب کوئی condition met ہوگی تو یہاں سے پیسہ اٹھ کر user سے اٹھ کر buyer سے اٹھ کر کسی seller کو مل جائے گا تو یہ ہے basically smart contract اور ایتھریم کا جو ایک idea تھا 2015 میں ٹھیک ہے جو white paper آیا تو یہ ہے basically تو بات یہی ہے کہ conditions met کریں گی اور جیسی ایک condition execute ہو جائے گی ایک function condition met ہوئی اور ایک function execute ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک example دیتا ہوں simple let's suppose اگر school میں کچھ بچے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک competition میں participate کرتے ہیں اور competition کی prize ہم رکھ دیتے ہیں کہ جس جس نے 90 plus marks score کیے اس competition میں تو جو ہے وہ اسے اتنے tokens مل جائیں گے تو اگر ایک normal world میں بات کی جائے تو یہ سارا کم centralized ہو رہا ہوتا کہ جس جس نے 90 marks لیے ہوتے تو پھر جو ہے وہ ایک middle man کے پاس جاتے تو وہ ہمیں جو ہے وہ prize مل جاتا لیکن اگر یہی چیز میں ایک contract میں لگ دوں کہ جو جو بچہ 90 plus یا اس competition میں اچھا participate کرے گا اچھا score کرے گا تو ہے وہ یہ والا function execute ہو جائے تو یہ ہر چیز کو جو ہے وہ ہم نے smart contract میں بتا دیا تو ہمیں middle man کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ ہے smart contract اور آپ کے سامنے again web 3 کی بات کروں یا decentralized finance کی بات کروں تو آپ کے سامنے دیکھیں decentralized exchanges uniswap کتنی بڑی exchanges 24 hour اس کی volume دیکھ لیں یہ سب کے پیچھے uniswap کے پیچھے ایک پورا smart contract ہے pancake swap کے پیچھے پورا smart contract ہے nfts nft market places کیا ہیں پوری decentralized ٹھیک ہے marketplace ہے وہ تو ان سب کے پیچھے کیا ہے smart contract ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں decentralized internet ہے web 3 next generation internet ہے تو ہمیں ہر چیز social apps بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے ٹھیک ہے آپ decentralized tutor بنائیں space بہت خالی ہے آپ decentralized search based engine بنائیں ٹھیک ہے space خالی ہے ان سب کے پیچھے دیسنٹریلائزیشن لانے کے لیے آپ کو blockchain آنی چاہیے اور blockchain ایک ہوں گا کہ اگر تھوڑی بہت جس کو javascript آنی چاہیے ٹھیک ہے تو finance 4 ایتھریم کا تو بلکل solid میں لکھا جاتا ہے تو وہ کیا ہے solid ٹھیک ہے تو تھوڑا سا pre requisite میں اس کے لیے بتاتا جاؤں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اور course جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ ہم نے ایک custom blockchain using javascript کے اوپر رکھا تھا تو اگر اس کے لیے میں pre requisite ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی بہت جس کو javascript آتی ہے تو اس کو یہ بہت helpful بہت easily solidity سمجھ میں آجائے گی اگر نہیں آتی کوئی بھی programming background نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ پہلے وہ تھوڑا سا course جا کے دیکھ لے کیونکہ اس course کے شروع میں میں نے جو ہے وہ basics javascript کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو وہ course جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا اور پھر جو ہے وہ solidity آپ کو بہت easily سمجھ میں آجائے ہوتا ہے ان دونوں میں یہ بھی ہم جب کوٹ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا تو یہ تھوڑا سا introduction تھا ٹھیک ہے bitcoin اور ethereum کی blockchain میں کیا ہے یہ بتا ہے smart contract idea لے کر آئے ethereum پیسے کو automate mate کرنا تھا ٹھیک ہے web 3 آپ کے سامنے ہے decentralized internet ہے web 3 next generation internet ہے تو ہمیں ہر چیز social apps بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے ٹھیک ہے آپ decentralized tutor بنائیں space بہت خالی ہے آپ decentralized search based engine بنائیں ٹھیک ہے space خالی ہے ان سب کے پیچھے آپ decentralization لانے لیے بلوکچین آنی چاہیے بلوکچین لکھنی آنی چاہیے بلوکچین کیسے لکھیں گے بہت چا options ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑی option ہے وہ ہے ethereum کی smart contract programming لکھ آنی چاہیے آپ کو اور وہ کیسے لکھیں گے solidity اس کے لیے آنی چاہیے آپ پھر ہم بات کریں گے contract structure کے اوپر بلکل جب ہم پہلا smart contract لکھیں گے تو smart contract لکھنے کا structure ہوتا ہے اور structure میں پہلی line کی بات کروں pragma solidity آجاتا ہے ہمیں line لکھنی پڑتی ہی کو بتائیں کہ ہم کون solidity version لکھ رہے تو یہ سب ریمکس introduction ریمکس کی بیسکلی یہ online integrated development environment ہے تھوڑا سا مشکل ہو گیا ریمکس کی ہے جس صریح کہ آپ کوڈ کہاں لکھیں گے ہم نے last time جو اپنا javascript کا course کیا تھا بلوک چین کا اس میں کوڈ لکھا تھا VS code کے اوپر code editor ہو نا چاہیے ہم wordpad code نہیں لگ سکتے تو ایک code editor ہونا لازمی ہے تو ethereum والوں کا ایک online IDE ہے code editor کہہ دو اس کے اوپر یہ remix کیسے access کرتے ہیں بلکل ابھی دکھاتا ہوں ٹھیک ایک code لکھیں گے compile کریں گے یہ ہم اپنے smart contract deploy کریں گے اور deploy کرنے کے بعد ہم اس editor کے اوپر test بھی کریں گے تو بہت بڑا editor ہے اور use ہوتا ہے جو لوگ بھی جانتے ہوں گے smart contract لکھتے ہوں گے جو اچھا چلیں جی پھر ہم بات کریں کہ types and variables again بہت important ہے یہ solidity type language ہے تو ہم اس میں بتائیں گے کہ کون کون سے variables ہیں 6 to 7 variable types ہیں int int string address mapping or boolean بات کریں گے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیز ہم سیکھیں گے constructor کے اوپر ہم بات کریں گے view and pure کی اوپر ٹھیک ہے functions view and pure visibility levels ہیں basically یہ ٹھیک ہے پھر ہم control flow اور loops کے اوپر بات کریں گے پھر ہم setter functions آ جائیں again ہم نے javascript میں دیکھ ہے error handling mapping بھی ایک بہت mapping کی value pair ہوتا ہے جس طرح سے dictionaries ہوتی ہیں لیکن تھوڑ سا different ہے اس میں سیکھیں گے اور پھر ہم error handling بہت important ہے require کا سیکھیں گے require کس طرح کام کرتا solidity میں کہ بھائی اگر میں کسی جہے وہ data locations بلکل memory storage اس کے اوپر بات کریں گے data concepts میں ٹھیک ہے payable functions بہت important payable functions ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ send اور receive money کر سکتے ہو ٹھیک ہے inheritance inheritance اور external contracts میں ہم کیا سیکھیں گے کہ let's suppose اگر میں ایک token کا contract بنا ہے اور پھر میں نے ایک اور contract بنا دیا lottery کا اور lottery کے contract میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی lottery جیتے گا اسے میرا اسے tokens مل جائیں اسے 10 یا 15 tokens مل جائیں ٹھیک ہے تو میرا ایک contract دوسرے contract سے کیسے communicate کرے گا وہ ہم اس میں سیکھیں گے inheritance اور external contracts میں اور پھر ہم ایک آخر میں project بنائیں گے multi sig wallet اس کا کورس کا outline ٹھیک ہے تو اب آگے چلتے ہیں کہ ایک high level language ہے for implementing smart contracts لکھنے کے لیے اور بلکل یہ کب smart contract execute ہوگا جب کوئی condition met کر جائے گی ٹھیک ہے جب ہم اس again ایک online integrated development environment ہے کہا کس کے لیے solidity لکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو i think کھول لیتا ہے بلکل تو یہ remix dot ethereum dot org آپ کے اوپر جانا ہے اور یہ میں link share کر دوں گا اور اچھا جی یہ اس کا main یا home page کہہ دیں سے بلکل یہا سے ہم یہ چیزیں آپ ignore کر دیجئے ابھی ٹھیک ہے file کس طریقے سے بنا سکتے ہیں new file جس طریقے سے ایک اور چیز بہت important چیز بتاتا چلے جاؤ javascript کے course میں جب بھی ہم ایک file بناتے تھے تو dot js extension لگاتے ٹھیک ہے تو جب ہم solidity میں کوئی بھی file بنائیں گے .sol لگائیں ٹھیک ہے اچھا new file آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر کے new file بھی بنا سکتے ہیں یہ console ہے یہاں جب بھی ہم کوئی test کریں گے تو یہاں پہ function execute ہوتا وہ ہمیں نظر آئے گا green tick آئے گا یا red tick آئے green tick آئے گا تو مطلب کہ function successfully execute ہو جائے اور ٹھیک ہے اچھا چلیں جی contracts میں جا کے ہمارے پاس پہلے سے 3 contract موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پاس بھی موجود ہوں گے آپ یہاں پہ جا کے new file بنا سکتے ہیں بلکل کچھ بھی لکھ دیں یہاں پہ hello dot s o l تو یہ آپ کی file بن جائے گی پھر یہ ہی پر زوم in بھی کر سکتے ہیں اور پھر کچھ بھی یہاں پہ code لکھیں اچھا چلیں یہ ہو گیا پہلا یہاں پہ contract script چھوڑ دیں ignore کریں اور پھر یہ چھوڑ دیں سا solidity کا version ہم use کر رہے اس وقت بہت سے solidity کے versions ہیں 8.14 بھی latest versions آئے میں ٹھیک ہے تو i think ہم 0.7 5 کریں گے تو یہاں پہ compiler version بتائیں compiler again کیا کرتا ہے آپ human readable code machine code میں convert کرے گا اثیریum virtual machine میں convert کرے گا اثیریum virtual machine solidity code کو نہیں سمجھتی وہ opt codes کو سمجھتی ہے زیادہ detail میں جانے کی ضرورت نہیں compiler آپ code کو کیا کرے گا human readable code machine code machine language convert کر دے گا ٹھیک ہے چلیں جی یہاں پہ compiler compiler آپ کو select کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہم یہاں پہ line لکھ لیں گے pragma solidity اور اپنا version بتا دیں گے compiler automatically یہاں پہ select ہو جائے یہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی auto compile کا option tick کر دی جی گا یہ warning آ رہی ہے اس ignore کریں یہاں پہ ہو جائے code آپ کیا سب سے پہلے file بنائیں گے file بنائیں کے بعد compile کریں گے code کو اپنے file بنائیں کے code لکھیں گے اور compile کریں اور پھر آخر میں جا deploy کر دیں گے again یہ second lecture میں سیکھیں گے اس کو detail میں اور second lecture میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے یہاں deploy کریں گے code کو اور یہ ہی پر ہم test کریں گے تو بہت important course سپیس خالی ہے decentralized base engine بنا دیں کوئی decentralized tutor بنا دیں metaverse again metaverse آپ کے لیے digital asset just like nft to metaverse کو آپ ایک 3d environment بنائیں virtual environment کیسے بنیں گا یا تو آپ 3.js سے بنائیں یا unreal engine سے بنائیں اور پھر اس environment کو آپ جو ہے وہ اپنے smart contract میں بتا لکھنا آنا چاہیے بہت بڑی opportunity ہے web 3 web 3 کے لیے بہت important ہے یہ والا course پھر financial astrology کے لیے بہت important ہے یہ والا course تو recommend کروں گا ضرور سیکھیں جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ comments میں بتائیں اور جو ہے وہ خیال رکھیں اپنا اس course آج کے lecture کو یہی پر ختم کرتے ہیں اور پھر ملاقات ہوتی سیکھ